لے کر بہت بڑی خبر آ گئی ہے لیفٹ کے نیتا کہہ رہے ہیں کہ اس کو کسی قیمت پر لاغون نہیں کرنے دیا جائے گا لیفٹ کے نیتا پی ویجن نے یہ اپچاری کے اعلان کر دیا ہے کہ ایرل کے سی ایم کا یہ اپچاری کے اعلان ہے کہ یہ لاغون نہیں کرنے دیا جائے گا لیکن سمیدھان کے دائرے میں ہے ویوے کی تو عصیف خان یہ سمیدھان کے دائرے میں ہے لیکن اس کے باوجود لاغون نہیں کرنے دیا جائے گا کیوں تو عصیف خان سپریم کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے سمویدان کے دائرے میں ہے یا نہیں ہے اس کی فائنل ججمنٹ نہیں آئی ہے دوسری بات کہ آج دو بہت بڑا پہاڑ گیرہ بی جے پی پہ نائندر موڈی جی پہ وہ دو بڑا پہاڑ کیا تھا ایک تو انہیں الیکٹورل بانڈ میں سپریم کورٹ نے ان کے یاچکا کو خارج کر دیا کہا کہ کل تک جو ہے وہ سارا ڈیٹیل دے دو بتا دو کس کا کس کون سے کمپنی نے کتنا پیسہ دیا دوسری بات کہ جو الیکشن کمیشنر جو ریزائن کر کے جا چکے ان کا اپوائنمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے دیئے ہوئے ججمنٹ کے تحت ہونا چاہیے یہ مانگ کی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں دوبارہ ایک پیٹیشن فائل کیا گیا ہے ان سارے مددوں سے بھٹکانے کے لیے جنت کا دھیان بھٹکانے کے لیے یہ سی اے وہ ان کا فیوریٹ مدد ہے کیونکہ الیکشن سے پہلے اگر انہیں سی اے لاغو ہی کرنا تھا تو یہ چار سال بیٹھے کیوں رہے یہ بیٹھے اس لیے رہے کہ جب کچھ بھی کام نہیں کر پائے گا تو وہ یہ دیش میں پولاریزیشن پھلائیں گے چناؤ کے قریب چناؤ کو میں لوگوں کا مدد بھٹکانے کا یہ طریقہ ہے تیسری بات سی اے جو ہے یہ کہا گیا کہ ہم مانوی آدھار پہ لوگوں کو ناغرکتہ دینے کی کام کریں گے یہ کون سا مانوی آدھار ہے جہاں پہ آپ دھرم دیکھنے لگیں یہ یہ کلیرلی کہتا ہے دھرم دیکھتا ہے پڑوسی راج ملکوں کے نام پہ صرف تین پڑوسی ملک کو دیکھتا ہے باقی پڑوسی ملک کو بھول جاتا ہے مانویہ کے آدھار پہ ہم دیں گے کانون ہم ناغرکتہ دیں گے اور اس میں مانویہ کہتے کہتے وہ دھرم دیکھنے لگتا ہے ہم صرف ان دھرموں کو دیں گے اور یہی ساری وجہ ہے کہ آج سپریم کورٹ میں ماملہ کو چیلنج کیا گیا یہ جو ہے یہ کانون غلط طریقے سے لائے جا رہا ہے کانون کا جو آج ابھی اعلان تو ہو گیا میڈیا دوارا ہم نے ہم سے سننا ہے کہ بھائی نوٹیفیکیشن آگیا نوٹیفیکیشن ابھی تک ہمارے سامنے آیا نہیں ہے ہم نوٹیفیکیشن دیں گے میڈیا اگر بی جے پی اگر چاہتی جس طریقے سے میڈیا میں نیوز لیگ کر دیا کہ ہم سی اے لاغو کریں گے وہ ریپورٹ بھی دے دیتے کہ چاہ ریپورٹ ہے گرے مکلی امیر چانے گرے مکلی امیر چانے کہ اس میں کوئی دھکتے چھپانے والی بات نہیں ہے سی اے آئے گا اور نریند بھوٹی کی سیکنڈ ٹیم میں ہی آئے گا چناپ سے پہلے ہی آئے گا ابھی آئے گا انہوں نے تو کئی بار بولا پچھلے دو مہینے میں تین مہینے میں انہوں نے کئی بار بولا کہ یہ آنے والا ہے نوٹیفیکیشن کبھی بھی آ سکتا ہے نوٹیفیکیشن لیکن اس ساؤت دین اوویسی کا اکسانے والا بیانہ ہے اس ساؤت دین اوویسی اس ساؤت دین اوویسی کا لوگ سڑک پر آنے کو مجبور کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی سڑک پر آنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا ہے یہ کہا ہے ساؤت دین اویسی نے c a a n r c n p r کا ویروت کرتا ہوں میں اور اویسی کا اکسانے والا بیانہ یہ ساؤت دین اویسی کا ایم آئی ایم کے سرووچ چنیتہ ہیں ساؤت دین اویسی گورب ہٹیا میرے ساتھ ہیں گورب ہٹیا ایک مکہ منتری کر رہا ہے میں لاغو نہیں ہونے دوں گا دوسرے مکہ منتری کہہ رہی ہے کہ کسی حال میں لاغو نہیں ہونے دوں گی اور وہ اسی کہہ رہے ہیں کہ سڑک پہ اتر کے آئیں کیا ہوگا یہاں سے اب دیکھئے سمیدانک درشتی سے سمیدانک درشتی سے میں بتا سکتا ہوں ممتہ بینڈ جی ہو پینرائی ویجین ہو سمیدان کی شپت لی ہے نا ان کی سمیدانک ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی قانون سنسد سے پارت ہوا ہے تو اس کو لاغو کریں اور اگر وہ منع کرتے ہیں تو وہ اپنی جو شپت لی ہے اس کو تارتار کر رہے ہیں سمیدان کو تارتار کر رہے ہیں انہیں کوئی حق نہیں ہے وہ مکہ منتری بنے رہے ہیں جہاں تک OAC کی بات ہے OAC تو ہی بھکاؤں نیتا چاہے وہ سڑک پر آئیں چاہے وہ چوہے کی طرح بل میں گھس جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا دیش کا سروت تیالے تیہ کرے گا کہ یہ قانون سمیدانک ہے یا نہیں ہے سروت تیالے نے یہ پایا کہ یہ سمیدانک ہے اور اس پہ روک نہیں لگائی یہ بھی ستے ہیں اس لیے یہ سب ایک ساتھ آکے کیول بھڑکاؤں بیان دے گے جہاں سمیدانک باتیں کریں گے ہمارا فرض ہے ساجد رشیدی ساجد رشیدی میں آپ کے پاس آتا ہوں یہ سمید کی بہت بڑی خبر ہے ساجد رشیدی میں آپ کا روک کرتا ہوں میں انواق آپ کے پاس آوں گا یہ جو اساؤدین نویسی کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی لوگوں کو سڑک پہ آنے کے لیے مجبور کر رہی ہے کیا آپ کو لگتا نہیں ہے یہ بھڑکانے والی بات ہے دیکھیں اساؤدین نویسی کیا کہتے ہیں مجھ سے اس پر بات نہ کیجئے مجھ سے یہ پوچھئے کہ جو قانون آیا اس کو میں کیسے دیکھتا ہوں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بی جی پی نے جو درم کا انگل ڈالا ہے وہ ان کا کمیونل ایجنڈا ہے اور یہ ایسا ایجنڈا ہے یہ جان بوجھ کر اس طرح کا ایجنڈا لاتے ہیں تاکہ جو آپس میں بھائی چاہ رہا ہے جو آپس میں محبت ہے یہ کسی طرح سے تارتار ہو جائے پر کیسے تارتار ہو رہی ہے یہ کسی طرح سے بکھر جائے پر کیسے تارتار ہو رہی ہے تارتار اس لیے ہو رہی ہے سنیے اس لیے ہو رہی ہے آپ مجھے بتائیے آپ یہ کہتے ہیں صاحب کسی مسلمان کو ہم جو نہیں دیں گے ناگرکتا ہندووں کو دے دیں گے سکھو کو دے دیں گے عیسائیوں کو دے دیں گے اور آپ نے ادنان سامی کو دے دی حالانکہ ادنان سامی بھی مسلمان ہے اور پاکستان کا ناگرک ہے ہاں جی تو یہ کتنی اور کرنی میں فرق نہیں توڑ کیا ہے ادنان سامی کو ناگرکتہ ملی اس پہ تو آپ کو خوشی ہوگی نا اس پہ ناراضگی تو نہیں ہے یہ کتنی اور کرنی رشیدی صاحب بول لیں یہ کتنی اور کرنی میں فرق ہے کی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو آپ یہ کہیے کہ جو بھی مظلوم ہوگا کہیں سے بھی ستایا ہوا آئے گا یہ ہماری سبیتہ ہے ہمارا کلچر ہے ہم جو ہے مہمان کو عاتیتی دیو بھاون کہتے ہیں ہم مہمان کا سمان کرنا جانتے ہیں اس کا سمان کریں کوئی بھی وہ اگر آپ نے اپنی بات کو کمپلیٹ کر لیا ہو تو Herbert اگر آپ نے اپنی بات کو کمپلیٹ کر لیا ہو تو mein اپنی بات کر نہیں سوال بہت ضروری ہے سمسنے لیکن پہنے رشیدی صاحب کو دکھا یہ ایک ویڈو کے اندر رشیدی صاحب میرا بڑا سیدھا سوال ہے آپ نے بولا کہ انان سامی کو ناغرکتہ ملی انان سامی آپ نے خود بولا مسلمان تے ان کو ناغرکتہ ملی اور ایسے کوئی اور مسلمان ہوگا اس کو ناغرکتہ جس کو ناغرکتہ جس کو ملنے لایک ہوگی وہ مل جائے گی بھارت میں کیسے سماپت ہو رہا ہے بھارت کے کسی مسلمان کی ناغرکتہ تو نہیں جا رہی ہے پوائنٹ نمبر ون اور دھرم کے آدھار پر افغانستان پاکستان بانگلہ دیش میں اگر کوئی پرطارت ہے دھرم کے آدھار پر وہاں ہے سکھ پرطارت ہے وہاں ہندو پرطارت ہے مسلمان تو پرطارت نہیں ہے نا اب پاکستان میں تو کئی کروڑ مسلمان ہیں اب سب کو من ہو کہ وہ بھارت ہی آ جائے تو سب کو ناغرکتہ تو نہیں دی جا سکتی نا case to case matter کر سکتا ہے لیکن ہندو شرنارتی سٹک شرنارتی بہت شرنارتی پارسی شرنارتی کہاں جائیں گے جین کہاں جائیں گے یہ لوگ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان میں مسلمان پرطارت ہے پاکستان میں مسلمان پرطارت ہے میں بتاتا ہوں اور موڈی کے ہندوستان میں موڈی کے ہندوستان میں مسلمان سرکشت ہو رہے ہیں آرے سن تو لیجے میرے بھائی دیکھئے پرطارت ہونے کے لیے کسی کا ریلیجن نہیں دیکھا جاتا جب پرطارت آدمی کرتا ہے تو وہ ریلیجن کو نہیں دیکھتا کہ مسلمان ہے ہندو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے ایک سوال کا جواب دیجئے آپ نے ایک اچھا واجب بات رکھی اب میرے ایک سوال کا جواب دیجئے رشیدی صاحب آپ نے بڑی اچھی واجب بات رکھی اب آپ مجھے بتائیے جب بھارت دیش آزاد ہوا انیس سو سنتالس میں جب پاکستان اور بھارت کا بٹوارہ ہوا کتنا پرسنٹ ہندو تھا پاکستان کے اندر اور آج کتنا بچا ہے اور ہندوستان میں کتنا پرسنٹ مسلمان تھا اور آج کتنا ہو گیا ہے ایسی بانگلہ دیش کی بات کر لیں گے آگے ایسی افغانستان کی بات کر لیں گے سرال سوال ہے بتا دیجئے سنیے سنیے یہ جو ساری باتیں ہیں یہ ساری باتیں کہینے کے اکسانے والی ہیں یہ ساری باتیں ہندو مسلمان کے اندر نفت پیدا کرنے والی ہیں یہ کیونکہ نہیں آپ ٹی وی سکرین پر آپ کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کمینل بات کر رہے ہیں میں نے تو سوال پوچھا یہ کمینل بات ہے آپ کیوں کہ رہے ہیں اس بات کو میں نے آپ سے سرال سوال پوچھا بھائی آپ کیوں کہیں یہ کمینل سوال ہے جب پہ جمعارا ہوا تو پاکستان میں کتنے پرسند ہندو تھے اس میں کمینل بات کیا ہے کتنے پرسند ہندو تھے بھائی صاحب یہ سوال ہی کمینل ہے کیسے کمینل ہے یہ سوال ہی کمینل ہے ان کی ایسرنگ کلنزنگ ہوگئی وہ کمینل نہیں ہے سوال پوچھنا میرا کمینل ہے سوال بھی کمینل ہوتی ہیں ابھی تک تو سنمتا تھا میں نے کہا جو بھی پر تاری دو اب سننے میں آ رہا ہے سوال بھی کمریل ہوتے ہیں دیکھئے رشیدی صاحب آپ کو میرے سوال کا جواب نہیں دینا آپ کنارہ کر لیجئے کہ میں سوال کا جواب نہیں دوں گا میں نے پاکستان میں کتنے پرچنٹ ہندو تھے آج کتنے بچے ہیں جواب دیجئے میں اس بات کا دیکھیں میں جواب سنیے میں نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی اور آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا میں آپ پھر کہتا ہوں اس میں کمیلل اینگل لاتے کیوں ہیں آپ کے مسلمان پر تاریت ہوگا یا ہندو پر تاریت ہوگا پر تاریت کون ہے وہاں پر اس کو جگہ دیجئے پاکستان میں پر تاریت کون ہوا سکھ اور ہندو ہوئے نا پر تاریت آپ نے یہ تو ہارڈ فیکٹ ہے سیما حیدر کو جگہ کیوں دے دی آپ لوگوں نے ہندوستان میں کیوں دے دی آپ نے بتائیے آپ مجھے کوئی جواب ہے سیما حیدر کیوں ہے ہندوستان میں تو آپ کو تو خوش ہونا بھی مطلب بھارت سرکار بھارت سرکار کا موڈی کی سرکار کا دل اتنا بڑا ہے کہ مسلمانوں کو بھی آنے دیتے ہیں پھر تو آپ کو سیئے کا بھی کتا ہی نہیں کرنا چاہیے لیکن میرا سوال کومیل ہو گیا آپ کے لئے سنیے 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 سیما حیدر کو سب سے پہلے واپس کریں سب سے پہلے سیما حیدر کو واپس کریں میں گورب بھاٹیا کے پاس چلتا ہوں کیوں ٹھہری بھی یہ وہ میں گورب بھاٹیا کے پاس چلتا ہوں سیما حیدر کی جانکاری لے لیتے ہیں گورب بھاٹیا سے اور انراغ بھائی بھی کچھ کہنے چاہتا ہے سیما حیدر کے اوپر لیکن انراغ بھی کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں انراغ بودھولیا آپ کو بھی لگتا ہے سیما حیدر کو واپس جانا چاہیے امیزی گلت بات ہے یہ آپ پچیس منٹ تک بیٹھاتے ہیں اس کے بعد آپ ایجنڈا چلاتے ہیں ٹھیک نہیں ہے مجھے اپنی بات کہنے یہ کہنے دیجئے آپ جب بولاتے ہیں تو بولنے کا محقہ دیجئے سیما حیدر پر بول رہے ہیں آپ نہیں نہیں میں اپنی بات کہہ رہا ہوں اور بولنے دیجئے اور ڈنکے کی چوٹ پر بول رہا ہوں ہارتی جنتہ پارٹی سے میں سیدھا سوال پوچھتا ہوں ہندوستان میں ہندوستان ہی کیوں پرتاہریت ہو رہا ہے بتائیے کیوں کسان کہ ہندوستان ہی نہیں اس بی آئی نہیں دینے کو تیار ہے آج اس سے دھیان بھٹکانے کے لئے اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی بھئی آپ کی ہمت ہے تو پوچھے سوال بھارتی جنتہ پارٹی سے کہ اس بی آئی بینک کو کیا دکت ہے بتانے کے لئے کی چلتا کس نے کتنا دیا کس پارٹی کو کتنے دیا کتنا چندہ ملا کم کم ملا یہ سپریم پورٹ نے کل مانگا ہے کہ کل جواب دے تو بھارتی جنتہ پارٹی کی بھی جیمہ داری بنتی ہے کہ اس بی آئی کو بولے کہ بھائی آپ کیوں چھپا رہے ہو کس نے چھپا رہے ہو کس کی منصہ ہے تو چھپا جا رہا ہے اور یہاں سے لاکھوں لوگ جو ناکتہ چھوڑ کے چلے گے ہندوستان کی اس کی جیمہ داری کس کی ہے کیئر پھنڈ کا یہاں پر جنتہ کو ڈیٹیل کیوں نہیں چلنا چاہیے اس کا ہی پتہ چلنا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی گھڑا گئی ہے پریشان ہے اسے پتہ ہے کہ اس نے ہر طرح کی رہنیت کر لی اس نے رام کا رہنیت کرن کیا اس سے کوئی فائدہ نہیں بلا جنتہ اپنے مددوں پہ ہے اس نے پارٹیاں توڑی نیتہ توڑے لیکن جنتہ پہ کوئی فرق نہیں پڑا جنتہ اپنے مددوں پہ ہے انہوں نے بہت پوشش کی سی سیدیل کیوں نہیں پڑا